بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین تازہ ترین خبر آپ کے سامنے رکھتا ہوں امریکہ ٹیکسوس میں ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا اور اس واقعے میں چونکہ پاکستان کا ذکر بھی آیا اس واقعے سے جڑے ہوئے پھر حقائق جو ہیں اور تفصیلات وہ آپ کے سامنے رکھنا بڑا ضروری ہے سب سے پہلے میں آپ کو یہ خبر سناتا ہوں اور یہ خبر جو ہے یہ یو ایس نیوز ایسوسیائٹڈ پریس ان کی طرف سے پوری تفصیل میں آئی ہوئی ہے اور ایس ایس آپ کے سامنے جو حقائق رکھ کے پھر ایک تجزیہ دیتے ہیں کولیویل ٹیکسس میں ایک یہودیوں کی عبادتگاہ جسے انگلیش میں سنگاہ کا جاتا ہے اس جگہ کا نام ہے بیتھ اسرائیل یہ یہاں ہفتے کی رات اور اتوار کی صبح ایک شخص اس عبادتگاہ میں داخل ہوا اور اس نے وہاں موجود ریبائے جو ہیں جو یہودیوں کے آپ کو پتہ ہے آپ مولوی کہہ لیں یا جس طرح ہمارے امام مسجد ہیں اس طرح ان کے وہ سنگاہ کے لیڈر ہوتے ہیں تو اس طرح ان سمیت چار لوگوں کو اس نے وہاں یرغمال بنا لیا اور پھر وہاں اس شخص نے بڑا شور مچایا کہ جی میں یہاں آپ کو نقصان دینے نہیں آیا میرا بچنا بڑا مشکل ہے اور اس کے جو الفاظ ہیں اس وقت سنی کاک کے اندر جو ہے لائیو ٹرانسمیشن چلے سنڈے کا دن آپ کو پتہ ہے ہفتہ اتوار کی عبادت کا دن تھا ان کی تو اس نے وہاں یہ کہا کہ میں ڈاکٹر آفیہ صدیقی کی رہائی کا مطالبہ کرنے آئے ہوں اور ابتدائی جو اطلاعات آئیں جو دنیا بھر میں اس وقت مشہور ہوئی خبریں لیٹرسٹ آ رہی تھی کہ یہ جی ڈاکٹر آفیہ صدیقی کا بھائی ہے لیکن بعد میں یہ اطلاعات کنفرم نہیں ہوئی کہ اس کا وہ بھائی نہیں ہے کیونکہ اس وقت سنی کاک میں جو فیس بک کی لائیو سٹریم چل رہی تھی اس پر اسے بقاعدہ طور پر سنا جا رہا تھا اور لوگ سن رہے تھے یہ لائیو سٹریم جو تھی فورباد میں بند ہوگی لیکن اس کی آواز جو ہے وہ آتی رہی اور پھر وہاں پر امریکی ایجنسیاں آپ کو پتا ہے معاملہ بہت بڑا تھا وہاں پہنچ گئی ایف بی آئے پہنچ گئی سی آئی اے وہاں پہنچ گئی لوکل پولیس اور سب سے بڑھ رکھنگی جو سوٹ ٹیم ہے وہ وہاں پہنچ گئی انہوں نے پھر وہاں پر ایک آپریشن کیا اس آپریشن کے نتیجے میں یرگمال لوگ رہا کرا لیے اور یہ شخص جو تھا یہ مارا گیا اب جو بخیر و آفیت وہ جو لوگ نکل آئے ہیں اس پر پھر دنیا کے تمام لیڈران نے شکرانہ ادا کیا لیکن سوال یہ ہے کہ یہودیوں کی عبادت گاہ پر اس شخص نے کیوں کیا اور پھر یہ ڈاکٹر آفیہ صدیقی کون ہے بہت سارے لوگ جانتے ہیں لیکن اس معاملے کا پاکستان کا نام کیوں آیا تو میں اس پر آپ کو تھوڑی سی تفصیل ان کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ڈاکٹر آفیہ صدیقی جو ہے یہ پاکستانی نجاد ایک نیورو سائنٹسٹ ہے جو امریکہ کے ایک بہت ممتاز ادارے ہیں وہاں پہ برینڈیس یونیورسٹی ہے وہاں پہ اور میسیچیسٹ انسٹیٹیوٹ آف ٹکنالوجی بہت بڑے نام ہیں وہاں سے انہوں نے تعلیم حاصل کی اور بڑی کابل خاتون تھی بہت ساری ماسٹر ڈگری ہم ان کے پاس موجود ہیں دینی تعلیم بھی جانتی ہیں ستمبر گیارہ کے جو حملے تھے اس میں امریکی ایف بی آئی نے اور ان کے جسٹس ڈپارٹمنٹ نے انہیں دو ہزار چار میں بقاعدہ پریس کانفرنس کر کے القاعدہ کا ایک سہولتکار بتایا کہ یہ اس کی فینانسر تھی ان کی مدد کرتی تھی پھر انہیں دو ہزار آٹھ میں افغانستان سے گرفتار کیا گیا ان کے پاس جو تھی اپنے ہاتھ سے لکھے ہوئے فارمولے تھے جس پر انہوں نے امریکہ میں بڑے بیوانے پر جو ہے وہ کاروائیاں ہونی تھی ان کے بارے میں ساری معلومات لکھی ہوئے تھیں افغان مولیس کا جو دفتر تھا جہاں ان کا تفتیشی انٹرویو ہو رہا تھا وہاں انہوں نے ان پر الزام ہے کہ انہوں نے ایم فور رائفل ایک امریکی افسر سے چھنی اور تفتیش کرنے والوں پر گولیاں چلا دی پھر دو ہزار دس میں ان پر امریکی فوجیوں کو امریکہ سے باہر جو حملہ کرنے کا ان کو ایک قانون ہے اس کے تحت چھاسی سال کی سزا دے دی گی جب ان کی سزا ہوئی تو اس کے بعد ان کا ایک بڑا بیان آیا جس میں انہوں نے دنیا کے امن کے بارے میں بات کی اور پھر انہوں نے یہاں تک کہا کہ جس جج نے مجھے سزا دی ہے میں انہوں سے معاف کر دی ہے لیکن ایک میرا مسئلہ یہ جس نے میرا جو وکیل دلیلیں دے رہا ہے کہ میں ذہنی طور پر پاگل ہوں میں بلکل اپنے ہوش و واس میں اور مجھے پتہ میں کیا کر رہی ہوں اور اس وقت جو پاکستان کی وزیراعظم تھے اس وقت یوسر وزا گلانی تھے آپ کو یاد ہوگا انہوں نے انہیں قوم کی بیٹی کا خطاب بھی دیا اور پھر ان کی وہاں رہائی کے لیے ایک برپور مہم کا آغاز بھی کیا گیا حتیٰ کہ پاکستان نے امریکہ کو ان کی رہائی کے اور قیدیوں کے تبادلے کی آفر بھی کی اور لیکن جو امریکہ میں اس وقت موجود اسلامیک ریلیشن گروپس ہیں جن کا کام ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے بلڈنگ کرنا اپنے ریلیشنشپ دیگر مذہب کے ساتھ انہوں نے کہا کہنا ہے کہ یہ سیاسی جنگ تھی جس میں ایک پکڑیوی غلط الزامات کے تحت ایک قیدی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو یہودی عبادتگاہ پر جو ہوا ہے اس کی امریکہ سمیت دنیا بھر میں سخت پرزور مضمت کی کہ کوئی عبادتگاہ ہے کسی صورت میں قابل قبول نہیں چاہے وہ کوئی بھی عبادتگاہ ہو اس پر اس طرح کا کہا ہو تو یہ ڈاکٹر آفیہ صدیقی کو رہا کرنے کی پہلی کوشش نہیں ہے اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا ایک شخص عبدی رحمان شیخ محمد جو امریکہ میں جس کا تعلق اوہائیو امریکہ سے تھا یہ بقاعدہ طور پر شام سے تربیت حاصل کر کے پھر ٹیکسس پہنچا اور اس نے پھر وہاں وہ جو ان کی فیڈرل پریزن ہے مرکزی جیل اس پر وہاں پر حملہ بھی کیا لیکن اس کو پھر پکڑ لیا گیا اور بائیس سال کی سے سزا ہوگی جو ڈاکٹر آفیہ صدیقی فورٹ ورث فیڈرل پریزن میں سخت سیکیورٹی میں ہے اب کہنے کا تو بڑی سیکیورٹی کی سخت ہے لیکن ابھی جولائی میں ان کے اوپر ایک ان میٹس ان کی وہاں جو تھی خاتون اس نے حملہ کیا ظاہر اس نے کافی اچائے ان کی موپر گرم پھینک دی جلز گئی آنکھ پر نے تین ایچ کا کٹ لگا وہ پیالی شاہ توڑ کے اس نے ماری اور ٹھیک ٹاک قسم کا پھر لاتے اور گھونسے وہ لوگ آپ کو آتا ہے وہاں جو جیل میں ہوتے ہیں ان کا آپ کو پتہ کس طرح گئے تو پھر یہ ان کے نیوز چینل کے مطابق انہیں اسپطال لے کے گئے ویل چیئر پر اتنے حالات خراب تھے بعد میں ہیومن رائٹس کی جو آرگنزیشن انہوں نے بڑا اتجاب بھی کیا کہ آپ جو جیل کی سیکیورٹی کو بہتر کریں اب جو یہودی عبادتگاہ پر حملہ تھا اس وجہ سے پوری دنیا کے میڈیا پر اس وقت یہ خبر آ چکی ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ جس شخص کو یہ جو گسہ تھا اس سینیگاگ میں اس پر الزام تھا کہ یہودی عبادتگاہ پر کیوں حملہ کیا گیا تو ڈاکٹر آفیا کو دیکھیں گرفتار کرنے اور اس سارے معاملے میں یہ شخص جو گرفتار ہوا یہ بھی اسرائیل کو ذمہ دارہ رہا تھا اور ڈاکٹر آفیا نے بھی اپنے مقدمے کے دوران یہ بات کی تھی کہ جیوری میں جو میرے اس کیس میں کوئی ایسا شخص نہ ہو جس کا تعلق اسرائیل سے ہو یا وہ یہودی نجات ہو اور پھر آلکہ اس کے بعد ڈاکٹر آفیا کے وکیل نے کور کرنے کی کوشش کی کہ یہ یہودیوں یا اسرائیل کے خلاف نہیں ہیں صرف اسرائیل کی حمایت کرتی ہیں اس پر اسی یہ نہیں چاہتی ہیں لیکن ڈاکٹر آفیا نے اپنے مقدمے کے فوراں بعد یہ بھی سٹیٹمنٹ دی کہ یہ مقدمے کا فیصلہ امریکہ سے نہیں آیا یہ براہ رات اسرائیل سے آیا ہے اور اسرائیلی وزیراعظم اس سنگا کے معاملے کو پوری صورتحال کو باقاعدہ مانیٹر کر رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ میں بڑا شکر گزاروں ٹویٹ بھی کی انہوں نے امریکن ایجنسیوں کی بڑی تعریف کی کہ بڑا اچھا آپریشن کیا گیا تمام لوگ محفوظ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کور بڑی آئیم بات کی کہ دنیا یاد رکھے کہ ابھی بھی یہودیوں کے بارے میں جو دنیا کے نظریات ہیں وہ بھی زندہ ہیں لوگ ابھی بھی ان کو اس طرح دیکھتے ہیں ڈاکٹر آفیا کا تعلق آپ کو پتا ہے اس وقت القاعدہ کے جو سربراہان تھے جو مین فاؤنڈر تھے اور استمبر گیارہ کے حملوں میں شامل تھے ان کے خامند ان کے دوستوں کے ساتھ وہ پایا گیا تھا اور ان کی تعلقات اس نیچر کے تھے کہ وہ ان تمام آپریشنز کے متعلق وہ تمام جو اس وقت واقعات ہوتے تھے وہ ان کے نالج میں تھی ساری باتیں وہ سارا کچھ یہ جانتی تھی اسی لئے انہیں چھوڑنا امریکہ کے لئے ممکن نہیں ہے کیونکہ جب اتنی زیادہ نالج ہو اتنی زیادہ قابل خاتون ہو تو امریکہ کو لگتا ہے کہ اگر یہ وہاں سے رہا ہو گئی تو پھر امریکہ کی سلامتی کے لئے بہت بڑا خطرہ بن سکتی ہے تو اسی لئے ان کی جتنی بھی اب تک رہائی کی کوششیں ہیں چاہے وہ عدالتی فورم کے تھرو ہوں یا سفارتکاری کے تھرو ہوں یا کوئی ایسے مہمات ہوں وہ ساری ناکام ہوئی ہیں اور اسی لئے کی گئی ہیں کہ امریکہ کسی صورت میں اپنی سلامتی پر آپ کو پتا ہے کوئی رسک نہیں لیتا تو اس پر مزید جو بھی اپ ڈیٹس آ رہی ہیں اور بزائری واقعہ جو آپ کو پتا ہے عبادت گاہ میں ہوا تو کسی بھی عبادت گاہ میں ہوتا اس کی مضمت ہی کرنی چاہیے کیونکہ عبادت گاہوں پر حملے وہ کسی کا بھی کوئی بھی ایسا شخص عزیز شعور انسان اسے جو اس کی وہ حمایت نہیں کر سکتا تو اس کی مضمت ہی کرنی پڑتی ہے اس واقعے سے جوڑی مزید جو معلومات ہوں گے انشاءاللہ میں آپ تک پہنچاتا رہوں گا اپنا خاص خیال رکھیں مجھے اجازت دیں اللہ حافظ